چور اور چوکیدار کے گھٹ جوڑ نے قانون کو مزاق بنا دیا طاقتور مذاکرات کو مزاق رات میں بدلنے کی پولیسی پر عمل پی رہے ہیں قانون نافذ کرنے والوں اور بکرا چوروں میں کوئی فرق نہیں سینئر تزیاکار حامید میر نے تنقید کے نشتر برسا دیئے سینئر انکر پرسن اور صحافی حامید میر نے اپنے کولم بکرا چور میں لکھا کہ سیاست جمہوریت صحافت عدالت تجارت اور سرکاری دفاتر سے لے کر کھیل کے میدانوں تک زوال ہی زوال نظر آ رہا ہے ہم مہنگے مہنگے جانور خرید کر ان کی قربانی تو کر دیتے ہیں لیکن ایک بہت سستی سی قربانی نہیں کرتے یہ سستی سی قربانی ہمیں ایک مہنگی قربانی سے زیادہ مشکل نظر آتی ہے اس سستی قربانی کا نام ہے انا کی قربانی حامید میر نے لکھا کہ انا پرستوں کے اس معاشے میں اسلام اور جمہوریت دونوں خطرے میں ہیں چور اور چوکیدار کے گٹ جوڑ نے قانون کو ایک مزاق بنا دیا ہے پہلے آئین شکنی کو حق الوطنی کا نام دے کر جہاں عدالت کے ساتھ عداوت کو قومی سلامتی کا تقاضہ قرار دے کر ججوں کے بیڈ رومز میں خفیہ کیمرے نصف کر دیے جائیں وہاں مایوسیوں کا راج قائم ہو جاتا ہے حامید میر نے کہا کہ سب جانتے ہیں کہ جن کے پاس طاقت ہے وہ مزاکرات کو مزاکرات میں تبدیل کرنے کی پولیسی پر عمل پیرا ہیں اناپرس سیاستدان مزاکرات کے نام پر ایک دوسرے سے دھوکہ کریں گے آئین و قانون کے ساتھ آج کل وحی ہو رہا ہے جو قربانی کے جانوروں کے ساتھ ہو رہا ہے آئین و قانون نافذ کرنے والوں اور بکرہ چوروں کے کردار میں فرق ختم ہو رہا ہے ان بکرہ چوروں سے نجات کے لیے قوم کو متحد ہونا ہوگا اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں لانا ہوگا مزاکرات صرف اور صرف بکرہ چوروں کے حساب کے لیے کیے جائیں تو کامیاب ہو سکتے ہیں موسیقی